بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان علی رضا رشد پروگرام سفرہ ہدایت کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر اللہ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اور ایک کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر ناظرین شبان المعظم کا ببرکت مہینہ ہے اور کچھ روز بعد وہ رحمتوں اور برکتوں والی رات ہم پر سایہ فگن ہوگی جس کے بارے میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شبان المعظم کی پندرمی شب اللہ تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں خطاکاروں کی بکشش فرماتا ہے اللہ تبارک وطالہ کی ذات آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہے اور منادی صدا دیتا ہے کہ ہے کوئی بکشش کا طلبگار کہ اسے بکش دیا جائے ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ اسے رحمت سے نواز دیا جائے ہے کوئی بیمار جو شفا مانگنے والا اسے شفا عطا کر دی جائے حتیٰ کہ یہ صدا طلوع فجر تک آتی رہتی ہے اور یہ صدا آتی ہے کہ اللہ تبارک وطالہ کی شان کے مطابق اللہ تبارک وطالہ کی شان کے مطابق عطا کیا جائے گا مانگنے والوں کو تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک وطالہ کی شان کا تو پیمانہ ہے ہی نہیں وہ وراؤ الوراؤ ہے اس کی کوئی ناب نہیں سکتا اس کی کوئی پہمائش نہیں کی جا سکتی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو کچھ دنوں بعد وہ رحمتوں والی رات ہمیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے یہ رات ہمیں میسر آئے گی تو اس رات کو ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے کس طرح رحمتیں سمیتنی ہیں کس طرح برکتیں حاصل کرنی ہیں کیونکہ ان حالات میں جب ہر انسان خوف و حراس میں مبتلا ہے جو جس طرح کی زندگی کچھ دن قبل یا کچھ مہینے قبل تھی پوری دنیا میں اس طرح سے جو زندگی ہے وہ نہیں رہی متاثر ہو کے رہ گئی ہے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں ان لمحات میں ویسے بھی لیکن ان لمحات میں اس رات کو ہم نے زیادہ سے زیادہ یوٹلائز کرنا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو بات کرنے کے لئے ہمارے سے سٹوڈیوز میں آپ کی جانی پہچانی شخصیات موجود ہیں سب سے پہلے علامہ زہیر عباس قادری صاحب السلام علیکم عزیز صاحب قادری صاحب کو آپ جانتے ہیں دیکھتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے ہر ٹاپک پر ہر موضوع پر گفتگو فرماتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں بہت شکریہ علامہ زہیر عباس قادری صاحب اور ان کے ساتھ علامہ عمران حبیب زیائی صاحب اسلام علیکم زیائی صاحب سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں اور بڑا شاہستان داز تکلم ہے آپ کا بڑی تحقیقی گفتگو فرماتے ہیں آپ دونوں اب آپ کو بہت شکریہ پروگرام تشریف آوری کا وقت دیا آپ نے علامہ زہیر عباس قادری صاحب شبان المعظم کی جو اہمیت ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے اور شابان میرا مہینہ ہے اس سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو روز ٹی وی کا اور علی رضا عرشہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ کے توسط سے آج کے پروگرام میں لبکشائی کا موقع مل رہا ہے موضوع بھی خوبصورت ہے اور انتہائی کمال کا یہ موضوع ہے چونکہ چند دنوں بعد ہمیں اللہ تعالی شب براہت عطا فرمانے والا ہے وہ رات جس میں ہماری زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ رات جس میں ہمیں عطا کیا جاتا ہے جس میں جھولیاں بری جاتی ہیں وہ رات جس میں بخششیں بانٹی جاتی ہیں وہ رات جس کے اندر ہمارے کھانے پینے اور رزق سے لے کر تمام زندگی کے تمام خوشیں پورے سال کے لئے جڑی ہوتی ہیں اس رات کے ساتھ لہذا اس کا تذکرہ آج ہو رہا ہے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا شعبان شہری ورمضان شہر اللہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے تو آقا علیہ السلام نے اللہ کے مہینہ کو فرمایا اس لیے کہ اس میں روزے فرض ہیں مگر جو میرا مہینہ ہے اس میں روزے فرض تو نہیں ہیں مگر میرے مہینے سے مراد یہ تھا کہ اے میرے امتیوں شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس کے اندر میں زیادہ تر میں روزے رکھتا ہوں اور جو امتی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ اپنی صحت کو اور حالات کو لے کر افورڈ بھی کرتے ہیں کہ وہ روز رکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کریں اسی طرح حضور سید دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو جو میرا مہینہ کہہ کر فرمایا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کسرہ سے روزے رکھتے اس شعبان میں کسرہ سے عبادت فرماتے اور آقا علیہ السلام راتوں کو شبیداریاں فرماتے یوں کہلیں کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہوا کرتی تھی اس رات کے بارے میں الترغیب والترہیب کی جلد نمبر دو صفر نمبر نائنٹی ایٹ اور حدیث نمبر بھی دو ہے حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور اسی طرح حضرت سیدنا معاز بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بڑی خاص حدیث پا اگر آج فس ٹامی حدیث مجھے بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور چونکہ بڑی خاص ہے تو اس لیے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا من احیل لیال الخمسہ وجبت له الجنہ جو پانچ راتیں جاگ جاتا ہے اور شبیداری کرتا ہے اور راتوں کو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے سبحان اللہ واجب قرار دے دی جاتی ہے جنت جو ان پانچ راتوں میں جاگ لے کون سی راتیں من احیاء احیاء کا مطلب عبادت کرنا شبیداری کرنا آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا لیلت ترویہ ترویہ کی رات اسی طرح فرمایا و لیلت عرفہ عرفہ کی رات ان دونوں راتوں کا تعلق حج کے ساتھ ہے اور آگے فرمایا و لیلت نحر اسی طرح یہ جو نومی اور دسمی ذل حج کی رات ہے اور آگے فرمایا و لیلت الفیتر اور چاند رات یعنی رمضان المبارک اور شبال کی درمیانی رات جو ہے لیلت الفیتر اسے چاند رات بولتے ہیں و لیلت نصف من شعبان اور شعبان المعظم کی پندرمی رات چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات جو شبیداری کر لے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دے گا لہٰذا ہمیں چاہیے تمام سامین و ناظرین کو چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ کو سنتے ہوئے اس پر عمل کیجئے اور اس رات کو قیمتی سے قیمتی تر بنا دیجئے اس رات جو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ رد نہیں کرے گا خود بھی بخشے جائیں گے اور جو آپ کے ذریعے اس رات میں شبیداری ہے ایون دو نفل پڑنے کے بھی اسے توفیق مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخشے ہوا سبحان اللہ علامہ عمران حبیب زیائی صاحب اس رات کو کہا جاتا ہے شب برات تو میں چاہوں گا کس حوالے سے برات شب کا مطلب تو رات ہے برات سے کیا مراد ہے علامہ عمران حبیب زیائی صاحب کی گفتگو سے پہلے چونکہ انہوں نے کرونا کے سخت ترین دور میں عمرہ کیا ہے تو ہم انہیں سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتے ہیں بہت بہت مبارک علامہ صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں علی رضا عرشت صاحب آپ کا اور آپ کے پوری ٹیم کا آپ کے اس چینل کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں لبکشائی کا یہاں موقع دیا اور علامہ زہیر عباس صاحب نے بڑی سہر حاصل اور بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور آپ کا سوال کہ اس رات کو برات والی رات کہا گیا ہے لیلت البرات یہاں اس رات کے دیگر نام ہیں ان میں سے ایک نام لیلت البرات بھی ہے برات کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے آزاد کر دینا کسی چیز سے دور کر دینا اس کی تشریحات میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان کو اس دن گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے دور کر دیا جاتا ہے یا گناہوں کو اٹھا کر اس سے دور پھینک دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اس رات کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس رات میں امور بانٹے جاتے ہیں پھر دوسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے حضرت صاحب آپ کی بات انٹرپٹ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے مفتی محمد اکبار رزوی صاحب اور یہ ڈسٹرک خطیب ہیں راولپنڈی انہیں شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ یہیں سے دوبارہ کانٹینیو کریں گے جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جناب شکر الحمدللہ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم انایت فرمایا اللہ تبارک وطالہ آپ کو عجر عطا فرمائے آمین آج شب براد کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو شامل کرنے کا مقصد دعا لینا بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ ڈسٹرک خطیب راولپنڈی ہیں تو شب مراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی گزر گئی اجتماعات جو روحانی ہوتے ہیں وہ نہ ہو سکے ابھی شب براد بھی ہے اور لوگ ڈاؤن ہے اس میں بھی حکومت کی طرف سے یہ اچھا فیصلہ ہے اور حکومت کے فیصلے کو تسلیم بھی کرنا چاہیے لیکن ایک عالم کے طور پر اور ڈسٹرک خطیب کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کے حوالے سے لا عمل کیا ہونا چاہیے کیونکہ آگے رمضان المبارک بھی ہے تراویق بھی ہے سارے معاملات ہیں تو اس کے لیے کوئی علماء جو ہے وہ غور فکر کر رہے ہیں اس حوالے سے آرد یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی دیسی مبارکہ ہے حضرت ام المومینین حضرت عاشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے پندرہ شابان کی رات کو قیام فرمایا پھر اس قدر سیدہ لمبا فرمایا کہ میں گمان کرنے لگی کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ السلام سے پوچھا اور آپ کے پاس پہنچی تو آپ کے انگوٹے مبارکوں میں نے ہلایا حضور نبی علیہ السلام نے سر اقدس کو یم بچ دی اور اپنے سر اقدس کو سیدے سے اٹھایا تو جب آپ نے مال سے فارغ ہوگی تو میں نے پوچھا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سیدہ کیوں فرمایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم جانتی نہیں ہو کہ آج شب برات کی رات ہے اور آج رب کائنات اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے دوسرے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غروب افتاب سے لے کر طلوع فجر تک یعنی مطلب یہ ہے کہ ساری رات رب کریم کی توجہ اپنے بندوں کی طرف رہتی ہے مغفرت مانگنے والوں کو اللہ مغفرت فرماتا ہے طلبان رحمت مانگنے والوں کو اللہ ان پر رحمت فرماتا ہے تو ایسے ثابت ہوا کہ حضور نبی علیہ السلام نے اس رات کو عبادت فرمائی ہے تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ آج کیونکہ لاک ڈان ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مساجد کے اندر اعتماع پر پبندی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی اندر توبہ استغفار کریں اور جس طرح حضور نبی علیہ السلام نے رات کو جا کر اللہ کو منایا راب سے بخشش کی دعا مانگی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس وقت امت مسلمہ جو انتہائی مشکل کے اندر ہے اور پرشانی کے اندر ہے ہر طرف جو ہے وہ پرشانی ہے تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس پرشانی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کو جو ہے وہاں عبادت کریں گھروں کو آباد کریں اللہ سے استغفار کریں توبہ تائب کریں تو اللہ کریم یقینی طور پر اس رات کے ساتھ کیا ہماری بخشش بھی فرمائے گا ہمارے گناہوں کو ماں بھی فرمائے گا بہت بہت شکریہ مفتی اکبار عزوی صاحب آپ نے ٹائم انعائد فرمایا جی علامہ عمران حبیب زیزہ تو میں ارز کر رہا تھا اس رات کی جو خصوصیات ہیں وہ پانچ ہیں سب سے پہلے تو اس رات کو تقسیم امور کی رات کا آ گیا ہے اور پھر نزول رحمت کی رات ہے پھر اس کے اندر فیضانِ بخشش ہے اور اس کے علاوہ شفاعت قبولِ شفاعت بلکل قبولِ شفاعت ہے اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس کے اندر ہر دعا کو سنا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو سے وہ بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے کہ آپ اکثر اس رات کو باہر تشریف لائے کرتے تھے اور کھلے میدان میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے ایک دفعہ جب یہ پندرمی شابان کی یہ رات تھی آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے ساتھیوں کو بتایا کہ اس رات میں اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام وہ بھی اس رات کو باہر آ کر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ یہ بخشش کی رات ہے اس رات کے اندر جو تجھ سے دعا مانگی جائے تو قبول کرتا ہے لہذا حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے آ کر باہر دعا مانگی تھی اور اس رات کی اس رات کے اندر دعا کی قبولیت کا اظہار فرمایا تھا تو یوں عرض کیا کہ اے دعود کے رب اے دعود علیہ السلام کے رب جس طرح انہوں نے فرمایا تھا اس رات کے اندر تو دعا قبول کرتا ہے تو یا اللہ اور پھر سوائے اس بندے کے جو بندہ ناجائز حرام مال کماتا ہے اور نجومی کاہن اور جادوگر اور شرابی زنا کرنے والا ان افراد کے علاوہ اللہ اس دن ہر بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے لہذا مولا علی شیر خدا نے سب ساتھیوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا تو آج جب اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی یہ یہاں تک کہ جب ہم حرم شریف میں تھے وہاں کے حالات بھی ساری دنیا کے سامنے ہیں تو یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کا مطاف جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا اور جو ایک انسان تڑپ لے کے وہاں پہنچتا ہے اس کو کعبہ شریف کے دیدار سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے تو کیا ہم یہ وہ لمحہ آنی گیا کہ ہم رب کی بارگاہ میں الٹے ہاتھوں سے دعا مانگیں رب کی بارگاہ ہمیں گڑ گڑائیں اور عرض کریں مولا پھول تو انسان سے ہو جاتی ہے خطا کا پتلا ہے انسان یا اللہ تو ہم پہ رحم کرم فرما تاکہ ہمارے لئے اپنے گھر کے دروازے تو کم از کم کھول دینا ساری دنیا بند ہو جاتی ہے لاپ نان ہو جاتی ہے کم از کم اللہ کا گھر تو کھلا ہونا چاہیے اس حوالے سے ہم نے بڑی اپنے پروگرام بہت اچھے پروگرام آتا الحمدللہ علامہ زہیر عباس قادری صاحب یہ جو سارے معاملات نظر آتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی نرازگی جو ہے اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جب کسی جب کوئی شخص بہت زیادہ نراز ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں دیکھا جائے کہ اپنے گھر میں آنے سے کوئی بھی منع نہیں کرتا تو جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمارے گناہوں کو دیکھیں کہ وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اپنا دروازہ ہی بند کر لیا ہمارا تو بطور مسلمان یہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی اجازت کے بغیر کچھ کوئی بھی معاملہ نہیں لیکن اس کے گھر میں جب کسی انسان کے گھر میں کوئی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تو اس کے گھر میں کس طرح جا سکتا ہے تو مجھے یہ اس حوالے سے پوچھنا ہے آج آپ سے کہ وہ رات آ رہی ہے جس پہ کہ جس میں اللہ تبارک وطالعہ کی ذات آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہے تو وہ اس قدر نراض ہے کہ اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر لیے ہیں تو اس رات کو یوٹیلائز کس طرح کریں ایک تو مسئلہ یہ بھی بن گیا کہ لوگ گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں وہ اجتماعات نہیں ہو رہے وہ روحانی کیفیات لوگوں کو محصر نہیں ہیں مساجد میں اس طرح سے کھل کے عبادت نہیں کر سکتے تو یہ نراضگی اتنی زیادہ ہے ایک چانس ہمیں مل رہا ہے ایک رات ہمیں مل رہی ہے اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں کہ وہ جو کھوئی ہوئی رونکیں ہیں اور وہ سارے معاملات ہیں انہیں دوبارہ سے حاصل کیا جا سکے ڈاکٹ صاحب بہت خوبصورت بڑی فکری بات آپ نے ارشاد فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کی نراضگی کا کا دور جا رہا ہے اور کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اگر اس میں دیکھا جائے تو جتنے بھی عالم کفر ہے وہ اس میں زیادہ مبتلا نظر آ رہا ہے اور جتنا بھی عالم اسلام ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک رحم فرمایا ہوا ہے اللہ اس رحم کے معاملے کو اہندہ بھی ہم پر نازل فرماتا رہے یہ جو فیگرز ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون کتنا زیادہ عطاب میں ہے اس کی وجہ ہمارے ہاں یہ کہ ہم ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو قصور وار ٹھہراتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار جو ہے اسے لازم اپنائے دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی امتحان مسلمانوں اور انسانوں پر آیا ہے یہ قتل و غارت گری اور انسانوں اور مسلمانوں کا بے دریغ خون بہانے کی وجہ سے ہے آپ دیکھ لیں کہ شام فلسطین ہے کشمیر ہے اور حتیٰ کہ انڈین مسلمان ہیں اور جہاں جہاں بھی برما کے مسلمان ہیں اور ہم شروع سے سن رہے ہیں بوسنیاں چیچنیاں کے حوالے سے جی بالکل بوسنیاں ہے چیچنیاں ہے تو جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں مسلمانوں کو صرف مارا نہیں جا رہا ان کی نسل کشی کی جا رہی تھی ان کے بچوں کو زبا کیا جا رہا تھا آپ عراق سمیت دیکھ لیں کہ کیا کچھ جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا وہ لوگ جو اپنے ٹیکنالوجی کو اپنا خدا سمجھتے تھے وہ لوگ جو اپنے جو ظاہری سورسز اور ذرائع ہیں اور اپنے بڑے بڑے آئیٹم جو ہیں انہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اللہ تعالیٰ نے سپر پاورز کو بالکل فیل کر کے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہاتھوں کو شیل کر کے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے حتیٰ کہ اب تو جناب وائٹ ہاؤس کی اندر بھی جو ہے دنیا کی سپر پاور طاقت جو ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ بھی اپنے پادریوں سے دم کرواتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے وہ لوگ جو روحانیت کو باتیں کرتے تھے وہ لوگ جو طریقت اور تصوف کو باتیں کرتے تھے آج ان لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بالآخر جو سہارا ہے وہ اللہ کے کلام کا ہے اللہ کے نبی کی کتاب کا ہے اور ان اولیاء کاملین کا آخری سہارا دنیا کے بڑے بار بادشاہوں کو بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ جو لوگ اس چیز پر ایمان بھی نہیں رکھتے اگلی بات یہ ہے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت سے محروم رکھا ہے کہ ہم آج جمعہ تل مبارک کا دن ہے آج کے جمعہ میں جو مفتی آزم پاکستان کا فتوہ ہے وہی ہلا کر رکھ دینے والا لرزا کر رکھ دینے والا ہے اگر آپ اسے تفصیلی طور پر پڑھیں تو اس فتوے کی ایک لائن یہ ہے کہ کم از کم تین لوگ وہ مسجد جس کے اندر تین ہزار چار ہزار لوگ ہر جمعہ جمعہ ہوا کرتے تھے میں اپنی مسجد کی اگر بات کروں تب بھی ہوگا جہاں میں نے جا کے جمعہ پڑھانا ہے تو میری مسجد کے اندر فتوہ ہی آ چکا ہے کہ صرف تین سے چار لوگ صف میں کھڑے ہوں گے امام سمیت اور وہاں پر نماز جمعہ ہوگی رب کائنات کا ہم پر اتنا بڑا امتحان ہے اس امتحان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے یہ وعدہ کریں تباہ یہ جبینیں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے سے شرمائیں گے نہیں رب آ یہ جھولیاں تیری بارگاہ میں آنسوں بھری جھولیاں پھیلتی رہیں گی کیونکہ تجھے مانگنا اپنے بندے کا اپنی بارگاہ سے بڑا پسند ہے مگر یا رب العالمین ان یہ جو کرونا کے دور ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے اس وائرس ہمیں محفوظ فرما دے ایک ہمارے گیسٹ ہیں بڑے اہم فیصلہ باد سے زونل مینجر اوقاف ہیں اور انہوں نے ہمیں ٹائم انایت فرمایا ہمیں جوائن کیا ہے انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں کاری فتح محمد راشدی صاحب اسلام علیکم کاری صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم انایت فرمایا آپ نے اتنی اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا اللہ تبارک وطلہ آپ کو عجر اطاف فرمائے آج شب برات کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ کے پاس اتنا ماشاءاللہ ایک اہم اہدہ بھی ہے زونل مینجر ہیں آپ اوقاف کے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو شبے ابھی میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزری اس میں بھی اجتماعات نہیں تھے ابھی جمعہ کے حوالے سے بھی نہیں ہے ابھی یہ شب برات آنے والی ہے اس حوالے سے بھی اس طرح سے نہیں ہو سکے گا آگے رمضان المبارک بھی ہے تو اس حوالے سے ابھی میں مفتی محمد اکبار رزوی صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ علماء کو اس حوالے سے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے بالخصوص جو آپ جیسی شخصیات ہیں جو کسی اہم مہدے پر ہیں فائز ہیں کہ یہ کیا اس کا لاعمل آئندہ وقت میں ہونا چاہیے آگے رمضان المبارک بھی ہے شب برات بھی ہے ترابی کے معاملات بھی ہیں تو یہ کس طرح سے چل پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے ہم سب پر بہت زیادہ سخت کرائی انتحان بھی ہے اور انفاظی بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کعبت اللہ مسجد نبی مسجد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ مراجی کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بجا ہے اس کی کہم اللہ کا پرو بھی اخشیار کرتے ایسی بابا ایسی مصیبت ایسی اجن ایسی پریشانی دے گی کہ جس کی وجہ سے ہموں ان مقدس مقامات سے بھی محروم ہو گئے اور یہ ضروری ہے مسجد سے دور ہونا ان حدات میں عبادت ایک ساتھ ہم ادائی بھی نہیں کر سکتے جیتا کہ علماء اکرام نے اور مفتیان اعظام نے اور ڈاکٹر صاحبان نے وقتی اتدار کے حکومت نے سب نے یہی ہم سب کو سمجھایا ہے اور اسی میں ہماری لئے خیر بھی ہے سب سے بڑی جو ضروری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سمائی طور پر ان فرادی طور پر زیادہ سے زیادہ طوبہ اس سے غفار کریں میں آپ کی بات انٹرپٹ ہو رہی ہے کاری صاحب میں ایک اپنی سجیشن آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس رات کو کم از کم لوگوں کو جہاں موبائل فون اور سوشل میڈیا تو تمامی لوگ استعمال کرتے ہیں اگر ان کو گھروں سے ہی انگیج کر لیا جائے اپنے ساتھ ایک ٹائم جو ہے وہ انہیں بتا دیا جائے اور جتنے بھی مساجد کے امام ہیں وہ انہیں اپنے ساتھ شامل کریں دعا میں بھی شامل کریں نماز میں بھی شامل کریں تاکہ وہ ایک جو اجتماع ہے کیونکہ ہمارا دین اسلام اس چیز تک تو محدود نہیں اللہ تعالی کی ذات اللہ تعالی کی ذات کو تو ندامت اور شرمندگی پسند ہے وہ اگر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کٹھے ہو کر اپنے ندامت محسوس کریں پشیمانی محسوس کریں اور ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالی سے فریاد کریں تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی صورت ہو سکتی ہے یہ بات ملکل صحیح ہے جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو انفرادی توجہ ایسی دلائی جائے کہ ہر بندہ توبہ اس سے فار میں لگ جائے اور پرانے کریم کے حوالے سے مفتیان اعزام کے بیانات سے یہی چیز ہمیں یقین کہ جا سکتی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم توبہ اس سے فار کی طرف آئیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کاری فتح محمد راشدی صاحب آپ کا اپنے ٹائم انعیت فرمایا کاری فتح محمد راشدی صاحب زونل مینجر فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل آباد سے انہوں نے جوائن کیا تھا بہت شکریہ آپ کا علامہ امران حبیب زیائی صاحب ابھی کچھ بہتری سوالے سے پوری امت مسلمان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بہتری کا پیش خیمہ یقیناً موجود ہے کہ تواف جو ہے وہ کچھ حد تک کھول دیا گیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی بہتری کا سلسلہ آئے گا تو یہ جب تک بند تھا تب تک تو بہت زیادہ پریشانی تھی پوری امت مسلمان کے لیے اب اس میں ایک تو ایک خوشی کا باعث بھی ہے مسلمانوں کے لیے اور دوسرا اس میں جو بہتری کا پیش خیمہ ہے مسلمانوں کے لیے اسے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ حالات بہتر ہو بے شک آپ نے ایک خوشی کا موقع ہے کہ دوبارہ سے وہ رونہ کے دوبارہ سے بہال ہوتی چلی جا رہی ہیں لیکن ہمیں بطور اس کی مخلوق ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مالک کی بارگاہ میں ہم نے اس کو کتنا راضی کیا ہے اوپر سے رمضان شریف آ رہا ہے ہمارے لیے یہ شب براد کا موقع آ رہا ہے جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں کہا کہ اب ان مواقع میں ہمیں چاہیے یا ایسی راتیں آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اصحاب کو یہی ترغیب دلاتے تھے کہ ان راتوں میں دعا کی قبولیت اور فضیلت زیادہ ہے اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اس کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے اگر ان ایام میں اور ان راتوں میں اس کی طرف زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کرونا جیسی وبا اور اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور جیسا کہ آپ نے بیت اللہ شریف کے تواف کی بات کی ہے تو بیت اللہ شریف کا تواف بہت کم ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب بلکل بند کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی بند نہیں کیا گیا تواف کافی دفعہ روکا گیا ہے کافی دفعہ ایسے مواقع آئے ہیں لیکن یہ جو موقع ہے یہ موقع صرف اور صرف ایک ملک کے لیے نہیں ہے دو ملکوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عالم اسلام پر امتحان ہے ہم نے کبھی بھی اپنے اہل ایمان کے لیے جو مظلوم ہیں جو ظلم کے شکار ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی آواز نہیں اٹھائی ایک کالر ہے اس جائے سے میں ان کو شامل کرلوں جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی کون اور کہاں سے جی بھائی میں محمد صدیقہ رس کر رہا ہوں طور غر کیپی کے زلہ طور غر کیپی کے سے جی کیا کہنا چاہیں گے میں تو کہنا یہ چاہوں گا آپ کی توسط سے بزرگانیں دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے سطح پر ہماری میڈیا جو آج کل چیخ رہی ہے کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ہر آدمی یہ لگا ہوا ہے کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تو برائی مربانی آپ کو ہمارے مذہبی سکالر ان کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ سے توبہ تغفار کرنے چاہیے اور اللہ کے عذاب اسی سے تلے گا کہ ہم توبہ تغفار کریں اور مسجدوں کو عباد کریں اپنے آمان سے اگر مطلب ہے کہ اپنے آمان سے مسجد نہیں جا سکتے اپنے گھروں میں کریں لیکن برائی مربانی یہ مجھ کہیں کہ ہم اللہ کی عذاب کچھ لینا وہ مقابلہ نہیں ہو سکتا بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا ہم نے پھر میں ارز کر دوں کہ ہم نے اپنے پروگرام سفر ہدایت میں بھی پچھلے جمعے بھی اس کے بعد توبہ استغفار میں بھی یہ بات کی تھی ہمارے پاس جو علماء تشریف لائے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو لڑنے والا لفظ ہے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے مقابلہ اور لڑنا اللہ تبارک وطالع کی طرف سے یہ ایک ازمائش ہے ایک امتحان ہے یہ جو قیفیت ہے خوف و حراز کی تو اس میں ہمیں آجزی و انکساری کو اپنانا چاہیے اور یہی کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم تیرے آگے آجز ہیں ہم خطاکار ہیں ہم شرمندہ ہیں ہم پشیمان ہیں تو ہی رحمت فرمانے والا ہے تو ہی بکشش فرمانے والا ہے ہم میں اتنی جسارت نہیں ہم میں اتنی طاقت نہیں تو اپنے رحم اور کرم فضل کے سب سے یہ تمام صورتحال جو ہے وہ اچھے دنوں میں تبدیل فرما علامہ عمران حبیب زائی صاحب آپ کی بات انٹرپٹ ہوئی تھی تو میں چاہوں گا کہ کانٹینیو کریں آپ میں یہ سے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمیں ہر فورم پہ یہ آواز اٹھانی چاہیے اس لیے کہ دیکھیں جہاں ہم کیرفیو لگا ہوا تھا ہم ان مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے تھے اللہ پاک نے پوری دنیا میں کیرفیو لگا دیا تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اہز مسلمان ہونے کے سعی بخاری کی روایت ہے کہ مومن مومن کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح اینٹ کی ماند ہے جس طرح پوری دیوار میں لگی ہوئی اگر ایک اینٹ کو کچھ ٹھوکر پہنچتی ہے تو پوری دیوار کو اثر پہنچتا ہے دیکھیں نا عمران حبیب زائی صاحب لوگ کہتے تھے ایک دن اگر ہم آفیس نہیں جائیں گے تو معاملات کس طرح چلیں گے اکانومی کریش ہو جائے گی فلاں ملکہ ساتھ کس طرح سے دیں اکانومی کریش ہو جائے گی ہر شخص اپنی اپنی جو ہے وہ لالچ میں پڑا ہوا تھا اپنے اپنے اس کے جو ہے وہ مقاسد تھے اغراضوں مقاسد تھے تو آج بھی تو پوری دنیا لوگ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے میں علامہ زہیر عباد صاحب سے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے حضر صاحب فرشتوں کو کن کن امور کے حوالے سے ذمہ داری سوم پی جاتی ہے اس رات کو کہ فلاں فلاں کام ہوں گے اور کن کون سے ایسے لمحات ہوتی اس رات کا کون سے ایسا پہر ہوتا ہے جب یہ معاملات تہہ پا رہے ہوتے بڑا خوبصورت سوال جناب امان جیسے کہ علامہ راشدی صاحب کی کال آئی تھی تو آپ نے ایک مشورہ دیا مجھے یہ بڑا پسند آیا ہے اور ہم الحمدللہ اس پر آر ایڈی عمل کر رہے ہیں مگر میں آپ کے توسط سے اس بلیٹ فارم کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا تمام علماء و مفتیان کرام اور مشایخ کو کہ شب برات میں عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک سوشل میڈیا کے تھرو اس طرح کا ضرور احتمام کریں کہ آپ کے متوصلین منسلکین آپ کے تعلق والے آپ کے مقتدی جو ہے نا وہ لائیو آپ کی خطابات سن سکیں آپ کی باتیں سن سکیں آپ کی دعا میں شامل ہو سکیں ہم ادارت الفلا انٹرنیشنل کے ذریعے آر ایڈی یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ شب برات میں بھی ادارت الفلا کے پیج سے ہم بقیادہ یہ پوری دنیا میں سلسلہ کریں گے اور میں آپ کو اور علامہ صاحب کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ ماشاءاللہ باثر شخصیات ہیں آپ بھی سوشل میڈیا کے تھرو ضرور یہ سلسلہ کیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ شب برات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے تمام تر آمال جو ہیں یا انسان کی قسمت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ذمہ لگاتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ یہ سب کچھ انسانوں میں باٹ دینا ہے اس میں کیا ہے اس میں رزق ہے سب سے پہلے جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا وہ تو ہر صورت ملے گا ہی مگر رزق کی تقسیم اگلے سال پندرہ شابان تک ہوتی ہے اور حدیث پاک میں یہ ہے تو اس رزق کی تقسیم کی اندر لکھا جاتا ہے کہ آپ کے مقدر میں کتنا رزق ہے آپ کے گھر کون کون سے مہمان آئیں گے ان کا رزق بھی آپ کے نصیبوں میں لکھ دیا جاتا ہے حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات شب بیداری فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آپ اس چیز کے محتاج نہیں ہیں کہ آج آپ آپ اتنی زیادہ گڑ گڑائیں تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کیا جب میری عمر کا فیصلہ کیا جا رہا ہو اور جب میرے رزق کا فیصلہ کیا جا رہا ہو میری صحت کا خوشیوں اور غموں کا فیصلہ کیا جا رہا ہو تو کیا میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوں گا تو میرا رب مجھ پہ کرم نہیں ہماری بیماری کا ہماری زندگی کا ہماری موت کا ہماری اولاد کا ہماری ترقیوں کا ہماری خوشحالیوں کا ہماری عطاؤں کا زندگی کے ہر شعبے میں جو کچھ بھی ہمیں عطا ہونا ہے اس کا فیصلہ پندرمی شعبان المعظم کی شب ہوتا ہے لہذا اس رات میں ہم آقا علیہ السلام کے سنت ادا کرتے ہوئے توبہ بھی کریں استغفار بھی کریں دعائیں بھی کریں آہوزاریاں بھی کریں تو انشاءاللہ سارا سال آپ کا سکون میں خوشیوں میں صحت میں ترقیوں میں گزرے گا ایک سوال میں اس کا جواب لے کے پھر مہتصر پھر میں کلام شامل کرنا ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے کہ وہ جب لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو انسان اس وقت جس سیچویشن میں ہوتا ہے جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے نیکسٹ آنے والے سال کے لیے جی بالکل نہ صرف وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان کی کو عطا ہونے یا نہ ہونے کا بعض دفعہ فیصلہ ہوتا ہے اگر اس رات کوئی گناہ کر رہا ہے خدا نخواستہ شراب پی رہا ہے خدا نخواستہ کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے تو وہ اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو عطا ہوتی ہے اور اگر وہی انسان اللہ کے گھر میں ہے یا مسلح پر ہے یا مانگ رہا ہے تو جس چیز سے اس کے برے عمال اسے محروم کرتے ہیں وہ سب کچھ بھی اسے عطا کریں ایک کالر ہے انہیں شامل کر کے کلام مجھے شامل کرنا ہے جی اسلام علیکم والے کا سلام صاحب تاہر ملتان سے بھو رہا ہوں جی جی تاہر صاحب آپ کے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے مفتی بیٹھے ہوئے میں روز ٹی وی دیکھتا ہوں یہ سارے کے سارے لوگ مذیتوں کی نماز مذیتوں میں نماز پڑھنے سے اور نماز جمعہ کے اجتماع پر سارے لوگ منع کر رہے ہیں کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں آپ ایسے نہ کریں گروسلی کی دکانوں پر جائیں ہزاروں بندے کھڑے ہوئے ہیں اچھا آپ وہاں جائیں اپنا قریانے سور پر چلے جائیں آپ دوتھ کی دکانوں پر چلے جائیں آپ مذیتوں میں جائیں ہزاروں بندے کھڑے ہوئے ہیں کیا وہاں کرونا نہیں آئے صرف ایک مزید چندر جمعہ پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بندہ جا رہا ہے صرف کرونا وہی پہ آنا ہے تاہر صاحب بہت شکریہ تاہر صاحب ملتان سے تھے حضر صاحب جواب ان کا دین جناب ضروری ہے جواب مختصر یہ بات بیان کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت ہم جذباتی مسلمان ہیں پر جذباتی ہونے کے ساتھ ہمیں اقل مندی اور دانائی سے بھی چلنا ہوگا کیونکہ دین یہی فرماتا ہے ہم اپنے طور پر تو عبادت کا احتمام کر سکتے اور کوئی کسی بھی مجمع پر کوئی بھی انگوشتے اعتراض اٹھا سکتے ہیں مگر جب مفتی آزم پاکستان کا فتوہ آ جائے کہ آپ گھروں میں رہو تو پھر آپ پر فتوے پر عمل کرنا واجب ہے لہذا بجائے اس کے کہ آپ مسجدوں میں جانے سے جو روکا جا رہا ہے اس کا الٹ مطلب لیں بلکہ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے تمام مسالک کے تمام بڑے بڑے مفتیان اکرام نے مل کر یہ متفقہ فتوہ جاری کیا ہے کہ جب تک کرونا چلانی جاتا تب تک آپ کا گھروں میں رہنا ہی واجب ہے اور اگر آپ اس کے خلاف کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے کیونکہ یہ ایک متعبدی مرض ہے ایک دوسرے کو دوسرے سے لگ جاتا ہے میں ایک چیز ایڈ کر دوں آپ کی جازت سے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس نے بھی اس حوالے سے یہ فرمایا اور ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ جو گورنمنٹ جو حاکم وقت جو فیصلہ کر دے اس حوالے سے اس سیچویشن میں ہمیں اس کو فالو کرنا ہے یہی دینے اور گورنمنٹ نے اور مفتیان اکرام نے مل کر متفقہ یہ فیصلہ کیا ہے جی سو عوام کی بھلائی اسی میں ہے کہ گھروں میں رہیں میں کلام شامل کر لوں دو تین اشار پھر اس کے بعد دعا بھی ہمارے ساتھ ہمارے بڑے قہم گیسٹ موجود ہوں گے تو دعا بھی فرمائیں گے میں مانگنے کے حوالے سے ہی ایک دو ناد شریف اس کے چند اشار رحمت کا ہے دروازہ کھولا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ مانگ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا صدا مانگ ارے مانگ سبحان اللہ سبحان اللہ مایوس نہ ہو یہ میرے لج لج پال قدر ہے سبحان اللہ بے شک مایوس نہ ہو یہ میرے لج پال قدر ہے ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مان دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مان بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بن کر میرے آقا کا گدہ مانگ ارے مان دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مان سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مان سرکار سے سرکار سے دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مان بہت شکریہ سبحان اللہ آپ لوگوں کا ذوق سمات جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے سوال امین اللہ تبارک وطلع آپ کے ذوق سمات میں مزید برکتیں اطاف فرمائے ہمارے صدر پیر مشتبہ صاحب موجود ہیں یا میں علامہ زہیر صاحب کی طرف ٹھیک ہے حضرت صاحب طلوع فجر تک یہ صدا جو ہے وہ آتی رہتی ہے کہ کوئی سائل اور یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کب ہوتا ہے اور طلوع فجر تک تو رہتا ہے شروع کب ہوتا ہے اور اس میں پھر یہ واضح کر دیجئے گا خاص اس حوالے سے کہ کن لوگوں کی دعا اس رات بھی قبول نہیں ہوتی تاکہ خدا نخواستہ ہم یہ اپنا محاسبہ کر لیں کہ کہ خدا نخواستہ ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہے جن کی دعا اس رات بھی قبول نہیں ہو رہی اللہ رب العالمین سورة الدخان کی آد نمبر چار میں ارشاد فرمایا یہ وہ عظیم قرآن مقدس ہے جس میں رب کائنات نے قرآن پاک کو نازل فرما اور اس سے مراد آسمان دنیا سے عرش الہی سے آسمان دنیا پر قرآن اٹھاسی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب پندرمی شعبان کی شب آ جائے چودہ اور پندرہ کی درمیان شب آ جائے اس رات کو شب داری کرو اور اس کی اگلے دن روزہ رکھو تو اس کے بدل اللہ تعالی آپ کی پرشش لکیاں کرتے ہیں کینہ پرور ہیں اور قتل و غارت گری کرتے ہیں ان لوگوں کی دعا تب تک اور توبہ تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس رات میں مسلح پہ پڑھ کے یہ اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ نہ کریں ان کے علاوہ باقی سارے لوگ جس بھی حوالے سے عبادت کرتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کے بخشش فرماتا ہے ان لوگوں پر لازم ہے کہ اس رات توبہ کریں تاکہ توبہ قبول کی جائے پیر مشتبہ فاروق گل بادشی صاحب سجادہ نشین موڑا شریف راول پنڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم پیر صاحب والیکم سلام پیر بڑے خوبصورت انداز سے شبہ برات کی اہمیت بہت شکریہ حضرت صاحب آپ نے ٹائم انایت فرمائے اللہ تبارک وطل آپ کو عجری عظیم اطاف فرمائے پروگرام تو آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی مہربانی ہے آپ کی محبت ہے شفقت ہے تو سنائی ہوگا اس اس حوالے سے کچھ فرما بھی دیں اور پھر اس کے بعد خصوصی دعا فرمائیں پوری امت مسلمہ کے لیے علم اسلام کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بلخصوص پاکستان کے لیے کہ اللہ تبارک وطل یہ جو قرب کی قیفیت ہے اتنی کٹھن حالات ہیں اتنی مشکلات ہیں اللہ تبارک وطل انہیں آسانی میں تبدیل کرے پیر صاحب میں شب برات کے حوالے سے صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس طفعہ شب برات ہم مسلمانوں کے لیے ایک تو ویسے ہی توفہ ہے لیکن اس طفعہ ایک خاص توفہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرماتا ہے بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے تقسیم رزق عطا فرماتا ہے یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو پوری عالم انسانیت میں لوگ پریشان ہیں میرا یہ سب کو میسج ہے کہ ایک تو آپ لوگ زکاة اور صدقات ادا کریں اس رات حصے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں اور نوافل ادا فرمائیں دوسرے حصے میں اس میں درود السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک پر درود السلام پڑھیں اور تیسرے حصے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی التجا کریں استغفار کسرت سے تمام فرمائیں آن لائن ہو کے اور اس رات میں کیونکہ یہ ایک برکتوں والی رات ہے رحمت والی رات ہے جس نے اس دنیا میں آنا ہے جس نے دنیا سے رکھست ہونا ہے تمام امور کے پیس میں اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے اور روز نیوز کی جانب سے آپ کو کیونکہ ہم اس حوالے سے لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے کہ آپ الحمدللہ جو مساکین اور غربہ کے لئے کر رہے ہیں اور جو ڈیلی ویجرز لوگ تھے ان کے لئے آپ کر رہے ہیں راشن کی تقسیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اللہ تبارک وطلہ اپنی پاک بارگاہ میں اسے قبول و ملزور فرمائے فیس بک پر بھی آپ جو دعا کا سلسلہ کر رہے ہیں اور یہ ہم نے سجیشن اللہ مل کے دعا فرمائے علماء کرام بھی آپ سب آمین آمین الحمد للہ رب العالمين ولاقبت للمتقین وصلاة 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 سید الانبیاء والمرسلین وعلا لہی وصحاب اجمعین یا اللہ ہم سب اپنا فضل و کرم رحمت و برکت عطاف فرما تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے تکلیفوں سے محفوظ فرما یا اللہ بالخصوص اس موزی بیماری سے کرونا کے مرض سے جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا اتا فرما جو زنیہ فانی سے مسلمان رخصت ہوئے ان کو شہادت کا رتبہ اتا فرما یا اللہ تمام عالم انسانیت کو اس مرض سے سلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حسن کریمین کے وسیلے سے سب رحم فرما یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیا دور فرما اے مالک رزق کی برکتیں عطا فرما یا اللہ سب کی تنگ دستی کو دور فرما روز نیوز میں یا اللہ جتنے بھی یا اللہ سب کو مالک جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما یا اللہ پاکستان کو سلامتی استقامت عطا فرما ہمارے فاق فوج کے نوجوان جس محنت سے یا اللہ شبہ روز متنے عظیم کی حفاظت فرما رہے ہیں یا اللہ سب پہ اپنا کرم فرما آمین آمین ہمارے مالک سب پہ رحم فرما آمین سب کو شفا عطا فرما آمین رحمتی کا یا عطا آمین اور ہمارے سیو صاحب کے لیے بھی جو اتنے کٹھن حالات میں مشکل حالات میں سلسلہ چلا رہے ہیں اور شروع سے ہی وہ اس حوالے سے سردار خان نیازی صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور ان حالات سردار خان نیازی صاحب کو سیتے کام رسٹ بھی چلا رہے ہیں الحمدللہ تمام سردار خان نیازی صاحب کی دین کو آپ کو سب پہ اپنا کرم فضل رحمت برکت شفاعت آف فرمائے سب کو محفوظ فرمائے آمین آمین تمام جتنے بھی لوگ اس موزی بیماری میں مختلا ہیں بہت شکریہ پیر مشتبہ فاروق البادشاہ صاحب سجادہ نشین موڑا شریف راول پیڈی آپ نے میں ٹائم انایت فرمایا زیائی صاحب آپ کا لاسٹ میسیج رہ گیا تھا آخر میں پیغام یہی ہے کہ تمام امت مسلم اللہ کی بارگاہ میں اجتمائی طور پر جس طرح لامہ صاحب نے مشورہ دیا جہاں جہاں بھی ہیں آپس میں مل کر دعا میں شریک ہو جس طرح ابھی لوگوں نے دیکھنے والوں نے دعا میں آمین کہی اسی طرح ممکن ہے کوئی بھی آمین کہنے والا آمین کہے ممکن ہے کون اللہ کو پسند ہو تو سب کی دعا ایک جمعہ میرہ ربیش امیر فرمالیں کہ شب برات کو حکومت پاکستان سے لے کر عوام الناس تک شب توبہ کے طور پر منایا جائے تاکہ اللہ ہمیں کرونا بہت شکریہ علامہ زہیر صاحب آپ کا علامہ عمران عبی زہیر صاحب آپ کا ناظرین شب برات کی فضیلت اور رحمیت کے حوالے سے بات ہوئی اللہ تبارک وطاللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنو گیا اللہ تبارک وطاللہ حقیقی معنوں میں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی حمد اور توفیق اتا فرمائے اور ہم آپ کو آسانیہ تقسیم کرنے کی حمد اور تفیق اتا فرمائے جہاں بھی ہیں آپ اللہ تبارک وطاللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس موزی مرز سے اللہ تبارک وطاللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سفرہ ہدایت میں اور ہفتے اور اتوار کو توبہ استغفار میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی جو کہ خصوصی نشریات ہے روز نیوز کی جانب سے تب تک کے لئے اپنے مذبان علی رضا رشد کو دیجئے اجازت اللہ نکے بان روز نیوز کے افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں